بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس وگائز آج کوئیوڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایم سی بی کی روشن اپنی کار سکیم کے بارے ہیں ویسے یہ تو سکیم بہت سارے بینک آفر کر رہے ہیں لیکن اس بینک سے یہ سکیم بتانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ یہ سکیم یہ جو بینک ہے ایم سی بی یعنی کہ آپ لوگوں سے بہت کم ڈاکومنٹس پر آپ کو یہ سکیم آفر کر رہا ہے اور بہت ہی آسان آپ لوگ کہہ لیں کہ بہت ہی آسان شرائط پر آپ کو یہ دے رہا ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے سو یہ سکیم بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان ڈاکومنٹیشن ہے کوئی بھی انسان جو کہ باہر رہتا ہے جس کا اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے وہ اس سکیم کے لیے اہلک کوئی سی بھی کارڈی وہ لے سکتا ہے چاہے وہ نیشنل لوگ انٹرنیشنل کوئی بھی کارڈی چاہے وہ اس سکیم کے تحت لے سکتا ہو اگر آپ کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اور چھ ماہ سے زیادہ پرانا ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں نے چھ ماہ کے اندر ٹرانزیکشن سکی ہیں لگتار ہر ماہ تو آپ لوگ اس سکیم کے لیے اہل ہیں بہت ہی آسانی سے آپ لوگ جائے وہ اس سکیم کے تحت جائے وہ کہہ لیں گے کارڈی لے سکتے ہیں اس کا جو بیسک الیجیبیلٹی کی کریٹریہ یہ ہے کہ آپ کے پاس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو ڈاؤن پیمنٹ آپ لوگوں نے کرنی ہے منیمم یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں 15% آپ لوگوں نے ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے اور آپ کی جو ایج رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے 20 سال منیمم 22 سال ہے اور میکسیمم جب وہ 60 سال رکھی گئی ہے 15% منیمم ڈاؤن پیمنٹ ہے آپ اتنی اوپر آپ جتنی چاہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن منیمم 15% آپ کو پی کرنا ہوگا گاڑی کی ٹوٹل قیمت کا یہاں پہ دو طرح کی افرز آپ کو دے رہے ہیں اور ایم سی بی والے ایک تو ہے لین بیسٹ اور دوسرا ہے نان لین بیسٹ اب لین بیسٹ کوئی بھی بندہ اپلائی نہیں کرنا چاہے گا ظاہری بات ہے اگر آپ کے پاس گاڑی کے متبادل کوئی چیز پڑھی ہوئی یعنی کیونکہ سونا پڑھا ہوئے ہیں کوئی پیسے پڑھے ہوئے ہیں کوئی اور چیز پڑھی ہوئے کوئی پرابٹی وغیرہ تو آپ اسے بیسٹ کے گاڑی لے سکتے ہیں تو آپ کو لین بیسٹ میں لینے کا کیا فائدہ یعنی کہ اگر آسان اور فاسٹ میں سمجھاؤں لین بیسٹ اور نان لین بیسٹ میں یہ فرق ہے کہ لین بیسٹ کے اندر آپ کو گاڑی کی جو قیمت ہے اس کے مقابل میں کوئی چیز بینک ملی لرخوانی پڑھتی ہے تو اسے لین بیسٹ کہتے ہیں اور زیادی بات اگر آپ کے پاس اتنی کوئی چیز پڑھی ہوئے تو آپ بینک سے گاڑی کیوں لیں گے آپ تو پھر اپنے پیسے لے سکتے ہیں اس میں بینک کو کیوں ڈالیں گے تو نان لین بیسٹ ہے زیادہ لوگ لیتے ہیں اور یہی لیں گے تو اس کے اندر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں چھ منت کی بینک سٹیٹمنٹ ہے ایویڈنس آپ کو اپنی انکم کا پروف دکھانا ہے زیادی بات آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہوگا اس فیکٹری کا جہاں بھی آپ کام کرتے ہوں گے آپ کے پاس کوئی پروف ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ شو کرنا ہوگا اور اس کے بعد بینک سے آپ کو گاڑی مل جائے گی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایم سی بی بینک سے پھر آپ کو فلاں بینک جہاں وہ بلکل بینہ زیرو انٹرس ریٹ پر جہاں وہ آپ کو گاڑی دے رہے تو ایسا کوئی بھی بینک نہیں ہے جو آپ کو بینہ انٹرس ریٹ کے آپ کو گاڑی دیتا ہے ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے ایک انسان آپ کو گاڑی دے رہے وہ بھی فری افکاسٹ اور آپ لوگ جہاں وہ دس سال بعد اتنے ہی پیسے واپس کریں تو ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے آپ کو پیسے دینے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ایم سی بی کلیم کرتا ہے کہ یہ جو آپ کو گاڑی دی جاری ہے اسلامی طریقہ کار کے تحت ہوتی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایم سی بی کہتا ہے کہ آپ جب گاڑی لیتے ہیں ایم سی بی سے لون لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب گاڑی فیل وقت جو ہے وہ بینک کے نام ہوتی ہے لیکن گاڑی بینک آپ کو رینٹ پہ دے دیتا ہے اور آپ لوگوں سے مہانہ اس کا رینٹ لیا جاتا ہے جیسے جیسے آپ گاڑی کی ایک ساتھ پہ کرتے ہیں ویسے ویسے آپ کی جو رینٹ کی قیمت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے فار ایکزمپل آپ کا جو گاڑی کی قیمت ہے پچاس لاکھ روپے اور پچاس لاکھ روپے جب آپ نے گاڑی بینک سے لی تو آپ کا لون تھا آپ کو آپ سے جو بینک لے رہا تھا رینٹ وہ لے رہا تھا پانچ پانچ ہزار روپے لیکن جب آپ نے پچیس لاکھ تک کی پیمنٹ کر دی بینک کو تو آپ کا لون بھی آدھا رہ جائے گا یعنی کہ پچیس سو روپے تو اس لحاظ سے یہ جو سکیم ہے اس کو ایم سی بی اسلامی سکیم کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے وہ رینٹ لیتا ہے گاڑی کا جو کہ اس کا حق بنتا ہے باقی آپ لوگ کسی بھی اپنے علماء سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ لینی چاہیے یا نہیں لینے چاہیے اب مہین بات آتی ہے کہ پھر ایم سی بی یہاں پہ اس کے اوپر کتنا جو ہے انٹرسٹ ریٹ لے گا تو یہاں پہ نان لین بیس کے اوپر ایم سی بی کہنا ہے کہ وہ ون ایئر کابور کا جو ہے وہ پلس ون پرسنٹ لے گا ون ایئر کابور کیا یہ ایک کراچی ایکسچینج کا ایک ریٹ ہوتا ہے جو کہ ابھی میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں اگر آپ لوگ اوپر سرچ کریں گے گوگل پہ جا کے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا کابور کا ریٹ ریلی کا آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پندرہ مارچ کا سرچ کیا ہے اور یہ میرے پاس اس کی ایک فائل ڈانوڈ میں نے کر لی ہے یہ ایک پی ڈی ایئر فائل ہوگی اسے آپ اوپن کریں گے تو یہ آپ کو ریٹ مل رہا ہے اب یہ اگر ہمیں ریٹ دین ہے ہر ون وی کا علیہ دہ ہے تو ہمیں وان ائیر کا چاہیے تو وان ائیر کا جو کائبور پلاس ریٹ وہ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے بارہ اشاریہ تیس لیکن یہاں پہ وہ پلس ون پرسنٹ گیا رہا ہے تو یہ بارہ اشاریہ تیس کو پلس کریں گے ون تو تیرہ پرسنٹ بن جا گئی یعنی کہ ایک لاگ پہ ایم سے بھی آپ سے تیرہ ہزار روپے جہاں وہ انٹرس ریٹ لے رہا ہے آپ یہ ڈیفنیلٹی ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کی ویلیو پر آپ نے کتنی اماؤنٹ لی ہے بینک سے کتنے عرصے کے لیے ایک سال کے لیے لیے ہے پائن سال کے لیے لیے ہے اس کے علاوہ آپ نے کتنی ڈاؤن پیمنٹ کی ہے تو یہ ساری چیزیں میٹر کرنے کے بعد آپ کی جو ہے وہ کس نکلے گی وہ ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کی ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کو اپلائی کرنے کے لیے جس جب وہ ایم سی بی پر ایروشن ڈیٹیل اکاؤنٹ کو سائنن کر رہا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ نے جسٹ اپلائی ناو کے اوپر کلک کر دن جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ کار بھی ہے کہ ایروشن ڈیٹیل آر بندے کے ساتھ ایک ریلیشنشپ مینجر ہوتا ہے وہ آپ کے بہاف پہ آپ کی اکاؤنٹ سے ڈیل کرتا ہے تو آپ اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ایم سی بی کار سکی میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اپلائی کروایا جائے تو وہ آپ کے بہاف میں اپلائی کر سکتا ہے یہ ہے آج کی ویڈیو ویڈیو چلے گئے تو لائک کیجئے چینل پر نیا تو سبسکرائب کیجئے ملوں گا نیکس نیو ویڈیو میں اللہ حافظ